السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام بشارت حسین مغل ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورہ فاتحہ کے اختتام پر امین آہستہ یا اونچی آواز میں کہنا کیسا ہے سورہ فاتحہ کے ختم پر امین کہنا مسنون ہے اس کے معنی ہے اے رب قبول فرما لیجئے ابو میسرہ سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ فاتحہ پڑھائی جب والا دولین پر پہنچے تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے باہر بھی آمین کہنا مسنون ہے نماز میں امام اور مقتدی دونوں آمین کہیں گے عدیث میں آمین کا زور سے کہنا بھی منقول ہے اور آہستہ کہنا بھی اس لیے دونوں طرح آمین کہنا درست ہے البتہ آہستہ کہنا افضل ہے کیونکہ آمین بالاتفاق دعا ہے اور قرآن مجید نے دعا کا عدب یہی بتایا ہے کہ آہستہ کی جائے اللہ تعالی نے سورہ عراف میں ارشاد فرمایا ہے ادعو ربکم تدرعن وخفیہ تم اپنے رب کو عجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کرو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب اور ایک اچھا سا کومنٹ بھی ضرور کر دیں موسیقی موسیقی